ایران کا تیل کوئی نہ خریدے اس سے اس کی اکانومی پر چوٹ پڑے گی پرمانو کارکرم چلا رہا تہران بات چیت کرنے پر مجبور ہو جائے گا پشتیمی دیشوں کا یہ ترک کارگر ہوتا نہیں دکھ رہا ہے بھارت اور چین نے کھل کر کہہ دیا ہے کہ وہ ایران سے تیل خریدتے رہیں گے اتنا ہی نہیں دونوں دیشوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ اتنا ہی تیل خریدیں گے جتنا پہلے لیا کرتے تھے یعنی ایران کو الگ تھلک کرنے کی پشتیمی دیشوں کی کوشش گچہ کھا رہی ہے بھارت اور چین دونوں اورجہ کے بھوکے ہیں تیل کی پیاس نہیں بجھی تو دونوں کا آرثک وکاس اٹک جائے گا بیدے دس سالوں میں دونوں دیش اتنے طاقتور اور اہم ہو گئے ہیں کہ اب انہیں دھمکا کر کام نہیں چلائے جا سکتا اور نہ ہی انہیں وطیع تنتر سے الگ تھلک کیا جا سکتا ہے اگر ایسا ہوا تو آرثک مندی پشتیمی دیشوں کی جڑیں ہلا سکتی ہے لیکن اب بھی یہ سوال بنا ہوا ہے کہ بینا ٹکراو کے بیچ کا راستہ کیسے نکلے تیل سپلائی بھی جاری رہے اور ایران بات چت کی میز پر بھی آ جائے اب تک کا تجربہ بتاتا ہے کہ درہ دھمکا کر ایسا نہیں کیا جا سکتا ہو سکتا ہے دوسرے طریقے سے بات بن جائے ایران بھارت چین اور روس کا سممان کرتا ہے اور تینوں دیشوں نے بھی گاہے بگاہے ایران کی طرفداری کی ہے کیوں نہ انہیں تینوں کے سہارے تہران کو آمدھارہ ملانے کی کوشش ہو